موسیقی اگر میں آپ سے کہوں ایک ایسا پیراسائٹ ایک ایسا امیبہ ایک ایسا پرجیوی جو ہمارے دماغ کو کھا سکتا ہے تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن یہ ایک ریالٹی ہے اس امیبہ کا نام ہے نائگلیریا فاولیری جسے دنیا برین ایٹنگ امیبہ کے نام سے جانتی ہے اس نے کیرل میں اب تک اسی لوگوں کو انفیک کر دیا ہے اور اکیس لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے اور سب سے خطرناک سچ یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی شور شورٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو کہاں چھپا ہوتا ہے یہ برین ایٹنگ امیبہ یہ زیادہ تر وارپ فریش وارٹر میں پایا جاتا ہے جیسے کہ ندی تلاب لیکس اور انکلین سویمنگ پولز یہ امیبہ گرم جگہ پسند کرتا ہے اس لئے کیرل میں سمر کے ٹائم اس کا رسک اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ امیبہ سمندر کے پانی میں سروائیو نہیں کر پاتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیسے یہ امیبہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا جواب ہے ناک کے راستے سویمنگ کرتے ٹائم ڈائیونگ کرتے ٹائم یا ناک کو ساف کرتے ٹائم جب پانی ناک کے اندر چلا جاتا ہے تو اسی پانی کے ساتھ یہ چھپا ہوا امیبہ بھی ناک میں انٹر کرتا ہے اور ناک میں پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے کچھ نرز جس کو ہم آلفیکٹری نرز کہتے ہیں یہ نرز جڑی ہوتی ہیں ہماری برین کے ساتھ لیکن اسی راستے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امیبہ نرز کے ساتھ سیدھا برین تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ شروع کرتا ہے اپنا اصلی کام یعنی یہ دماغ کی سیل کو توڑتا ہے اور انہیں کھا جاتا ہے سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ اتنی تیز ملٹیپلائی کرتا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں پورا برین انفیکٹ ہو جاتا ہے اور اسی انفیکشن کو کہتے ہیں پرائیمری امیبیک میننجیو انسیفلائٹس اور اسی انفیکشن نے کتنے لوگوں کی جان لے لی ہے کیونکہ جب تک اس کی سمٹم سمجھ میں آتے ہیں تب تک کہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس ریجیز کے ساتھ سب سے بڑی پروملم یہ ہے کہ اس کی سمٹمز تب دکھائی دیتے ہیں جب تک انفیکشن کافی پھیل چکا ہوتا ہے اس کی شروعاتی سمٹمز ایک کومن انلس سے ملتے جلتے ہیں اس لیے اس کو ایزلی آرینٹیفائی کرنا کافی مشکل ہے تو کیا ہے اس کی سمٹمز اور یہ اتنا خطرناک کیوں ہیں شروعاتی سمٹمز میں شامل ہے پہت تیز سردرد ہونا، تیز بخار آنا، وومٹنگ ہونا اور یہ یوچولی چار سے پاس دن کے اندر دکھنے لگتے ہیں اگر ڈیزیز کو ٹائم پر نہیں ڈیٹیک کیا تو سمٹمز اور بھی سیویر ہو جاتے ہیں جیسے کہ گردن کا اکڑ جانا، دماغ میں کنفیوزنز آنا، ہیلسینیشن ہونا، بوڈی کا بیلنس بگڑ جانا اور کچھ کیسز میں پیشنٹ کومہ میں بھی چلا جاتا ہے جب تک سمجھ آتا ہے، تب تک برین میں سویلنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے اور پیشنٹ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے اس کی موٹیلیٹی ریٹ 97% تک ہوتی ہے ایک اور بڑا سوال، کیا یہ انفیکشن گندہ پانی پینے سے ہو سکتا ہے یا پھر ایک انسان سے دوسرے انسان میں فیل سکتا ہے، تچ کرنے سے ساتھ بیٹھنے سے تو جواب ہی نہیں یہ امیبہ صرف ناک کے تھروں انٹر کرتا ہے سویمنگ کرتے ٹائم، ڈائیوینگ کرتے ٹائم یا ناک ساف کرتے ٹائم اور ناک سے یہ سیدھا برین میں پہنچتا ہے مطلب نارمل کونٹاک ساتھ بیٹھنے یا پانی پینے سے یہ انفیکشن سپریڈ نہیں ہوتا ہے تو اگر کسی کو انفیکشن ہوا ہے تو کون سے ٹیسٹ کروائے جائیں گے سب سے پہلا اور کروشل ٹیسٹ ہے CSF ایگزامینیشن اس ٹیسٹ میں اس پائنل کورٹ سے CSF نکالا جاتا ہے اور اس کو لاب میں بھیجا جاتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے تاکہ پتہ چل سکے کہ باڈی کے اندر امیبہ پریزنٹ ہے یا نہیں اور اسی ٹیسٹ کو کنفرم کرنے کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ ہمارا سب سے ریلائیبل ٹیسٹ ہے یعنی ان دونوں ٹیسٹ سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کی باڈی میں امیبہ پریزنٹ ہے انفیکشن ہوا ہے یا نہیں ایک ایسا سوال جس کا انتظار سبی کو ہے کیا اس انفیکشن کے لیے ہمارے پاس میڈیسنز ہیں کیا اس انفیکشن کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے نائگلیڈیا فالری انفیکشن کا ٹریٹمنٹ بہت چالنجنگ ہے ڈاکٹر اکثر یوز کرتے ہیں پاورفول انٹی امیبک ڈرگز جیسے ایمفوٹیڈیسن بی ملٹفوسن اور کچھ کمبینیشن آف ڈرگ لیکن سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ یہ میڈیسنز ہمیشہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی یہ امیبہ اتنی تیزی سے برین کے اندر ملٹیپلائی کرتا ہے اور سیمٹمز شو کرتا ہے کہ انفیکشن کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہے اور اس کے بعد ریکووری کے چانسز بھی بہت ہی کم رہ جاتے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن اور ایمیڈیٹ ٹریٹمنٹ ہی کبھی کبھی لائف کو سیف کر پاتا ہے لیکن اگر ایک بار یہ امیبہ اینتر کر گیا تو میڈیسنز بھی اکثر اثردار نہیں رہتی مطلب یہ ڈیزیز کا کوئی ہنڈرڈ پرسن کیور نہیں ہے اس کے لیے صرف پریونشن ہی سب سے بڑا پروٹیکشن ہے اگر آپ سویمنگ کرتے ہیں تو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے گرم یا انٹریٹڈ فریش ووٹر کو اووائٹ کریں دوسرا نوز کلپ کا یوز کریں تاکہ پانی ناکتے تھوڑی میں انٹر نہ کر سکے تیسرا کوشش کریں کہ اپنا ہیٹ پانی کے اوپر رکھیں اور ہمیشہ کلین اور ویل مینٹین پول کا ہی یوز کریں یاد رکھیں یہ انفیکشن ریئر ہے لیکن بہت فیٹل ہے تھوڑی سی اویرنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے تو اس انفورمیشن کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد مولیں تھانکس فور وچنگ سی اویو نیکس ویڈیو